بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھے بیٹیوں کے بعد ساتھویں بھی بیٹی پیدا ہوئی تو تمہیں طلاح یہ جو لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے یہ مرد کی وجہ سے ہے عورت کی وجہ سے نہیں معلومات یا کم علمی کی وجہ سے سسرال اور شوہر بزات خود ہر وقت اپنی بہو کو اور شوہر اپنی بیوی کو تانہ دیتے ہیں کہ تم لڑکیاں پیدا کرنے والی مشین ہو اگر اگلی مطبع تم نے لڑکی پیدا کی تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں وہ تو زمین ہے بیٹ تو تم ڈالتے ہو تم لڑکی کا بیٹ ڈالو گے تو لڑکی ہی پیدا ہوگی اس بیچاری کا کیا قصور ہے ایک بات یاد رکھیں لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے عورت کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ ہمارے ہاں جہالت ہے کہ جی یہ تو ہمیشہ لڑکیاں پیدا کرتی ہیں طلاق دو اس عورت کو اور دوسری شادی کر لو یہ جاہلوں کی بات ہے اس لئے قرآن کہتا ہے کیا تمہیں پتا ہے جو تم اندر ڈال رہے ہو بیچ عورت تو زمین ہے اب تم گندم ڈالو گے تو گندم نکلے گی اگر جو ڈالو گے تو جو نکلیں گے قرآن میں لڑکی کا ذکر پہلے ہے لڑکے کا بعد میں یہ آپ بولیں ذرا کہ وہ جس کو چاہے لڑکی دے جس کو چاہے لڑکا دے تو لڑکی کا ذکر پہلے ہے اس سے اور بڑی دلیل کیا ہوگی ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی تھی ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا مگر ہر بات بیٹی ہی پیدا ہوتی اس طرح اس کے ہاں جکے بعد دیکھ رہے چھے بیٹیاں ہو گئیں اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے شیطان نے اس کو بہکایا چنانچہ اس نے ارادہ کا لیا کہ اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنے بیوی کو طلاق دے دے گا اس کی کچھ فہمی گھور کچھ فہمی پر گھور کریں بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور ہے رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے لہٰذا فرشتو نے اس کو پکڑا اور جہنم کی اطرف لے گئے پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی ہے جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا فرشتے اسے لے کر جہنم کے دوسرے دروازے پر چلے گئے وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لئے آڑ بن گئی اب وہ تیسرے دروازے پر اسے لے کر گئے وہاں تیسری بیٹی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی اسی طرح فرشتے جس دروازے پر اس کو لے کر جاتے وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا جہنم سے دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے روک دیتی غرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے چھ دروازوں پر لے گئے مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی اب ساتھوں دروازہ باقی تھا فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دیئے اس پر گبراہت تاری ہوئی تو اس دروازے پر میرے لئے رکاوٹ کون بنے گا اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی غلط تھی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا انتہائی پریشانی اور خوف اور دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی اس نے رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی یعنی اے اللہ مجھے ساتھ میں بھی بیٹی عطا فرما اس لیے جن لوگوں کا قضاء اور قدر پر ایمان نہیں انہیں لڑکیوں کی پیداش پر رنجیدہ خاطر ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے ایمان کی کمزوری کے سبب جن بدعقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیداش کا سبب ان کی بیویاں ہیں یہ سراسر غلط ہے اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہے پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے وہی جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے ایسی عورت میں ہر مسلمان پر ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کی قضا اور قدر پر راضی ہو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالی ہی کے لیے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنے اہل و ایال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے ایک اور حدیث میں حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو کچھ بھی خرچ کرو جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو تو اس پر تمہیں عجر و ثواب ملے گا یہاں تک کہ اپنی بیوی کے موں میں ایک لکمہ بھی رکھو تو اس کا بھی ثواب ہے حدیث نبوی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرے اس میں بھی عجر و ثواب ہے صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس میں بھی ثواب ہے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ شخص اپنی شہوت بیوی کے علاوہ حرام کے راستے سے پورا کرتا تو کیا اس کو گناہ نہیں ہوتا اسی طرح اگر وہ حلال کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لئے عجر و ثواب ہے ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی عزت اور تقریم کی طرف اشارہ ہے اور میاں بیوی کے درمیان بہترین تعلقات پیدا کرنے اور ازدواجی زندگی میں پیدا ہونے والے اختلافات سے بچنے کی ترقیب بیان کی گئی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک عورت اپنی دو بچیوں سمیت آئی اور مجھ سے کھانے کے لئے کچھ مانگا اتفاق سے گھر میں اس وقت ایک خجور کے سوا کچھ نہ تھا میں نے وہی خجور اس عورت کو دے دی عورت نے اس خجور کے دو حصے کیے اور آدھا آدھا دونوں بچیوں کو دے دیا خود اس کے حصے میں کچھ نہیں آیا ام المومنین کو بڑا تحجب ہوا تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ان سے یہ قصہ بھی آن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سن کر جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ انتہائی غور طرم ہے ارشاد فرمایا جو شخص بیٹیاں دے کر آزمایا گیا پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرے قیامت کے دن یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کی آڑ بن جائیں گی یہ احادیث کسی بھی مسلم کھرانے کے لیے بے پناہ خوشی اور مسررت کا باعث ہے جب ان کے ہاں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو دیندار والدین ان سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بچیاں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول رہی ہیں ایسے والدین جن کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں یا بیٹوں سے زیادہ ہیں تو ان کو لڑکی کی پیدائش پر افسوس نہیں بلکہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ بیٹی تو والدین کے لیے رحمتیں لے کر آتی ہے